کوئی نہیں ہے اسی طرح میرے نبی کی آہل بیت بھئی بھماد عظمت و شان والی ہے نبی کی ساری بیٹیاں آل محمد میں شامل ہیں نبی کی بیویاں گھر والوں میں داخل لیں حضور کے دیگر شہدادیں گھر والوں میں گئے لیکن جیسے سلام صحبہ میں جار جیسا کوئی نہیں بیسے پوری آہل بیت میں علی زہرہ و حسنین جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کو سلامت بکھے جیسے بھاقی میں صحابہ سمن آکھ ہیں نام سب کے ساتھ صحابی کہتا ہے پرچار جیسا کوئی نہیں اسی طرح آہل بیت میں بہت ساری عصبیاں ہیں لیکن علی و زہرہ و حسنین جیسا تو میں نے پہلے ایک بات کیا آپ کے سامنے حضرت خلیفت المسلمین سعیدنا ابو بکر شدید کی میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں سنیوں اپنے آستانوں پر اپنے مراکس پر اپنی مساجد میں جا کر علماء جو بیان کرتے ہیں اس کو دل کے کانوں سے سنا کرو اور یہ چیزیں اپنی نصر تک منپتل کیا کرو اب میں آج آپ میں اتنے بڑا اجتماع میں ایک بہت بڑی بات کہہ کر بھیدے رہا ہوں اور یہ فقیر در زہرہ کا نوکر ہے سیدہ زہرہ کی بچوں کا غلام ہے ساری زندگی نوکری ہم نے آج محمد کی کی ہے لیکن اس کے باوجود سینہ اکتان کے کہتے ہیں ہم مبکر شدیق سے پیار کرتے ہیں ہم عمر بارو سے پیار کرتے ہیں ہم عثمان غریب سے پیار کرتے ہیں مجھ سے پوچھو کہ زہرہ کے نوکر ہو تو صدیق سے پیار کیوں کرتے ہو اس لیے کہ میں نے کتابیں پڑی ہیں میں نے بہاری مسلم سے مذیبنے ماجہ پڑی ہیں مجھ سے عظم فرحنبل ہو مسلم فرحبی ابیشیب ہو مسلم سے عظم فرحبات پڑی ہے دبرانی کبھی ہو دبرانی عرصت پڑی ہے بہت کی پڑی ہے مسلم نے کوئی یادہ پڑی ہے میں نے سعید نے خزیمہ پڑی ہے میں نے سعید عمیدی پڑی ہے دیگر حدیث کی کتابیں پڑی ہیں اے آلِ سنت کان کھول کے سننا سیدہ زہرہ سیدہ زہرہ کے شوہر اور ان کے بچوں کی شوہر میں جو سب سے مضبوط حدیثیں روایت کی گئی ہیں ان کا مرگتی راوی عمو بکر صدیق ہے یا سیدہ عشاء صدیقہ بھئی عرامی کی باتیں آپ اتنے ڈھیلے بولے سبحان اللہ کی صدایت میں ڈھیلے لگے ان کا مرگتی راوی کون ہے ابو بکر صدیق یا سیدہ کا ایک قائدہ سیدہ عائشاء اللہ اللہ حضرت عائشاء سے کسی نے پوچھا آپ کی نظر میں سب سے حضور کی نکامیں